حسین یا حسین مولا حسین یا حسین ایوہ غریب ایوہ شہید ایوہ مظلوم حسین یا حسین مولا حسین یا حسین امام بارکہ کرنم مقبول کی بنیاد کرنم مقبول حسین صاحب نے انیس سو سنتالیس میں رہی مائیگریشن کے فوراں بعد ان کا تعلق چونکہ ہم بالا سے تھا وہاں پہ گلستان مارفت کے نام سے مہمبارکہ اس کی کمیٹی کے وہ رکن تھے اور وہاں زہداری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا پارٹیشن کے فوراں بعد انیس سو سنتالیس میں جب وہ راولپنڈی شفٹ ہوئے تو عزتداری کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ راولپنڈی میں بھی اسی سلسلے کو قائم کیا جائے مجالس اور جلوس کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے راولپنڈی شہر مجورٹی سکھ اور ہندو آبادی تھی یہاں پہ تو اس وجہ سے کوئی جلوس، لائسنس جلوس اور بڑے جلوس شہر میں منعقد نہیں کیا جاتے تھے البتہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا تھا اس سے پہلے تو انیس سو سنتالیس میں ہی اس بیلڈنگ کا جو کہ کالج روڈ پر واقع ہے اس کا انتخاب کیا گیا اور پہلا اشرا جو محرم پارٹیشن کے بعد ہوا وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا امام بارکہ قرن المقبول کا آغاز قرن المقبول حسین صاحب نے انیس سو سنتالیس میں خود کیا اور اپنی ڈیتھ تک انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا اس کے بعد ان کی امیڈیٹ فیملی میں سے ان کے بیٹے ان کی وائیف اور ان کے بڑے داماد بشیر حسین بشیر زیدی صاحب نے اس سلسلے کو سنبھالا اور مجلس کا انعقاد ہو یا آثورٹیز کے ساتھ میٹنگز وغیرہ اس سب کا جو کنٹرول تھا وہ بشیر زیدی اسیر صاحب سنبھال رہے تھے جب تک دو ہزار بائیس اب ان کی اس سال ہی ڈیتھ ہوئی ہے تو انیس نائنٹین سکسی نائن سے اب تک بشیر زیدی صاحب سارا کنٹرول سنبھال رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کے قرنل مغبول صاحب کے بیٹے بیٹیاں اور ان کی تیسری پوش جس میں جس طرح میں ان کا نواسہ ہوں میرے اور دیگر قزن اس کے نواسے پوتے اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اس امام بارگاہ کیو کوئی ایساچ انجمن یا کسی متولی وہ نہیں ہے یہ پیوڑڈی فیملی ہی اس سلسلے کو چلاتی آ رہی ہے عزداری کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنے میں آپ کو کچھ نہ کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح اس سلسلے میں بھی جب یہ نیا نیا شروع ہوا تو آپ کو پتا ہے جب قریبی آبادی نیبرز میں سے سارے مومنین نہیں ہوتے تو کئی نہ کئی آپ کو ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جلوز کے حوالے سے لیکن اس امام بارگاہ کی ایک خوش قسمتی اس طرح سے یہ رہی ہے کہ نیبرز جاہے آپ اردگرد کے گلی محولے میں جو رہائش پذیر لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا ایک اچھے محول میں اس امام بارگاہ کی بھی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ کسی کی دلازاری نہ ہو کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے جو اردگرد کے لوگ ہیں ان کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور اسی طرح ان کی آمد و رفت کا بھی خیال رکھا جائے محورم کی مجالس کے دوران بھی یہ اس چیز کے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں ان کی آمد و رفت لوگوں کو آنے جانے کا ایشو نہ ہو البتہ سیکیورٹی اولین فرض ہوتا ہے اس کو ہم بھی اتھارٹیز کے ساتھ پورا تعبون کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہماری مجبوری ہوتی ہے کچھ پولیس والوں کی مجبوری ہوتی ہے لیکن یہ کہ ایک اوورال بڑا اچھا کلچر اور محول اب تک رہا ہے دوہزار تیرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے وہ ایک پورے شہر کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس میں یہ کہ اس امام بارگاہ پہ بھی حملہ کیا گیا آگ لگانے کی کوشش گئی کافی نقصان پہنچایا گیا تھا لیکن مولا کا بڑا کرم رہا کہ کوئی جانی اور مالی بڑا نقصان نہیں ہوا اس کے علاوہ اس امام بارگاہ کی پوری ہسٹری میں کوئی ایسا میجر انفورچنیٹ ایونٹ نہیں آئے اس سال پچھتر سال ہو جائیں گے اس قدیم ترین امام بارگاہ کو مجالس و جلوس منقت کرتے ہوئے مجالس و جلوس جو کہ فکسٹ ہیں اس امام بارگاہ میں ہو رہے ہیں محرم سفر اور رمضان کے اس کے علاوہ روٹین میں بھی لوگ اپنے ایسال سواب کی مجالس ویسے پورا سال مجالس کرواتے رہتے ہیں اور یہ امام بارگاہ کھلا ہے کسی بھی ہی طرح کی مجالس کے نقاد کے لیے یکم سے دس محرم تک مجالس ہوتی ہیں سات محرم کا جلوس نکلتا ہے علم کا جلوس برامت کیا جاتا ہے مجلس کے بعد جو کہ میندی کے جلوس میں شامل ہو کے بڑھایا جاتا ہے اس کے بعد نو محرم کا جلوس علم اور تازیہ کا امام بارگاہ سے برامت ہوتا ہے جو کہ اپنا قدیمی روٹ پورا کرتے ہوئے امام بارگاہ پہ ہی اختتام فزیر ہوتا ہے اس کے بعد دس محرم کا آشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سے برامت ہوتا ہے جس میں باقی چار امام بارگاہوں سے جلوس شامل ہو کے اور ایک قدیمی روٹ جو کہ انیس سو سنتالس کا تیہ کیا تھا اس پہ قدیمی امام بارگاہ پہ جا کے اختتام فزیر ہوتا ہے اسی طرح سفر کی مجالس اٹھارہ انیس بیس سفر کو منقض ہوتی ہیں اور بیس سفر کا مرکزی جلوس برامت ہوتا ہے امام بارگاہ سے جو کہ آشورہ والے ہی روٹ کو پورا کرتے ہوئے اسی طرح اختتام فزیر ہوتا ہے دس محرم کو بادس جلوس شام غریبہ مجلس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور اسی طرح پھر رمضان کی مجالس اٹھارہ انیس بیس رمضان کو منقض ہوتی ہیں اور بیس رمضان کا مرکزی جلوس راولپنڈی کا جو کہ مہنپورا سے نکلتا ہے وہ امام بارگاہ پہ علل صبح کے اختتام فزیر ہوتا ہے